بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سعودی پلاس نیوز دوبئی اور شارجہ کے درمیان سفر کرنے والوں کے لئے خود خبری آگئی دونوں ریاستوں کے درمیان دو بس روٹس ستائیس دسمبر سے بحال کرنے کا اعلان امراتی مالک کے ساتھ دگا کرنے والے پاکستانی ملازم کو آپ نے کیے کی سزا مل گئی عدالت میں مالک کا قیمتی اونٹ چورانے والے پاکستانی کو قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی ویڈیو کی تفصیل میں چھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں کرونا کی وبا کے باعث امرات بھر میں رمہ سال کے دوران ٹرانسپورٹ کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا جس کے باعث مسافروں کو سستہ سفر کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا تاہم اب آہستہ آہستہ بس روٹس بحال ہونے شروع ہو گئے ہیں شارجہ اور دبائی کے درمیان روزانہ ہزاروں افراد سفر کرتے ہیں تاہم کچھ روٹس بند ہونے کے باعث انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جو اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ آرٹی اے نے اتوار سے دبائی اور شارجہ کے درمیان دو بس روٹس کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق دبائی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور شارجہ کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے باہمی صلاح مشبرے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ دونوں اماراتی ریاستوں کے مابین دو انٹر سٹی بس روٹس کو ستائی دسمبر دوہزار بیس یعنی کل سے دوبارہ شروع ہو جائیں گے بحال ہونے والا پہلا روٹ ای تین سو چھے ہے اس روٹ پر بسیں الگبیبہ بس ڈیپو سے سفر کا آغاز کریں گی اور المدار سے ہوتے ہوئے شارجہ کے جبیل بس سٹیشن پر جا کر ان کا سفر ختم ہوگا اس روٹ پر چھے ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی جن کے سفر کا دھورانیاں بیس منٹ پر محیط ہوگا جبکہ دوسرا بحال ہونے والا روٹ ای تین سو سات ہے اس پر بھی چھے بسیں چلیں گی جن کا سفر ڈیرہ سیٹی سینٹر بس سٹیشن دوبئی سے شروع ہوگا اور آل اتحاد روڈ سے گزرتے ہوئے شارجہ کے الجبیل بس سٹیشن پر ختم ہوگا اس روٹ پر سفر کا دھورانیاں بھی بیس منٹ پر مشتمل ہوگا جس پر روزانہ پندرہ سو افراد سفر کر سکیں گے آرٹیے کی جانب سے مزید دو روٹس بھی بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے برسوں میں کرونا کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیا جائیں گے جبکہ بسافروں کو بھی ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ اختیار کرنے سمیت دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تاقید کی گئی ہے متحدہ عرب امرات میں لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں تہاں مٹھی بھر پاکستانیوں کی منفی اور جرائم پیشہ سرگرمیوں کی وجہ سے باقی کے لاکھوں پاکستانیوں کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئے روز پاکستانیوں کی چوری اور ڈکیٹی کی واردات کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں ایک پاکستانی نوجوان نے اپنے مالک کے ساتھ دگابازی کرتے ہوئے اسے بھاری نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی جسے اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے عدالت نے پاکستانی ملازم کو تین ماہ قید اور دس ہزار درم جرمانے کی سزا سنا دی سزا کی مدد پوری ہونے پر اسے ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا دوبئی پولیس کے مطابق احسان فراموز پاکستانی ملازم نے اپنے مالک کا قیمتی اونٹ مارکیٹ میں فروخت کر ڈالا تہم مالک کو چاند روز بعد شک پڑا تو ملازم کی بیمانی کا بھانڈا پھوٹ گیا بائیس سالہ پاکستانی پارم پارچرواخی کی ملازمت کرتا تھا اس کے ذمہ مالک کے اونٹوں کی دیکھ بال بھی شامل تھی تاہم اس نے اپنے مالک کے درجنوں اونٹوں میں سے ایک اونٹ مارکیٹ میں جا کر فروخت کر ڈالا اس واقعے کے چاند روز بعد مالک کو شک ہوا تو اس نے ملازم کو پوچھا مگر اس نے کہا کہ اونٹ پورے ہیں مالک اپنی تسلی کے لیے المرموم میں واقع اونٹوں کی مارکیٹ میں گیا اور وہاں جا کر بیپاریوں سے تفتیش کی تو اسے تصدیق ہو گئی کہ واقعی اس کا ایک اونٹ فروخت کیا گیا ہے بیپاریوں نے بتایا کہ اس کا پاکستانی ملازم ان کے پاس ایک اونٹ فروخت کرنے لیا تھا جس کا سعودہ دس ہزار روپے تیہ پایا وہ رقم لے کر چلا گیا یہ اونٹ مارکیٹ میں ہی تھا جسے مالک نے پہچان لیا اور فوری طور پر پولیس کو رپورٹ ترج کرا دی پولیس نے پاکستانی ملازم کو گرفتار کر لیا تھا اور مالک کا فروخت کیا گیا اونٹ بھی مارکیٹ سے بازیاب کروا دیا عدالت نے پاکستانی ملزم کو سزا سنا دی تہم اسے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت دی گئی ہے محلت دی گئی ہے